ناظرین السلام علیکم ایفیسر نے آج اعلان کیا کہ 71 سالہ سابق گورنر بہار رامنات کووین ملک کے دوسرے دلیت صدر ہوں گے انہیں 7 لاکھ 2046 کی خدر کے 2930 ووٹ حاصل ہوئے وہ اولین بی جے پی رکن بھی ہیں جنہیں صدر انتقیب کیا گیا ہے میرا کمار بھی دلیت ہیں جنہیں 1844 ووٹ حاصل ہوئے جن کی خدر 366314 ہے الیکٹرال کالج، ارکان پارلیمنٹ اور تمام ریاستوں کے ارکان اسیمبلی پر مشتمل ہوتا ہے مختلف ریاستوں میں کروس ووٹنگ بھی دیکھی گئی اپوزیشن کے کئی ارکان نے کووین کو ووٹ دیا جگے جگے حجوم کے ہاتھوں شدید جدو کوپ اور ختل کے واقعات پر سخت انقیدوں کا سامنا کرتے ہوئے حکومت نے آج ادا کیا کہ گائے سے احساسات کے نام پر ہلاکتیں ناخابل خبول ہے اور کہا کہ ریاستی حکومتوں کو اس طرح کی کارستانیوں میں ملوث اناثر کے خلاف سخت کاروائی کرنا چاہیے وزیر فائننس ارون جٹلی نے اسے واقعات پر راجیہ سبا میں محباہس کا علیل وزیر داخلہ راجنا سنگھ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ مرکزی حکومت کو بعض لوگوں کے تشدد کے لیے مورد الزام نہیں تھیرایا جا سکتا کیونکہ اس طرح کے مسائل سے نمٹنا ریاستی حکومتوں کی ذمہ داری ہے جٹلی جو ایوان کے لیڈر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کا موقف واضح ہے کسی کو بھی گاؤ تحفظ کے نام پر ختل کی اجازت نہیں دی گئی ہے صدر جمہوریہ پرانمکہ جی نے آج رامنات کووین کو صدارت انتخاب میں ان کی کامیابی پر مبارک بات پیش کی اور امید ظاہر کی کہ ان کے جانشین ملک کی جمہوریت اور خوشحالی کی راہ پر خیادت کریں گے وزیراعظم نیندر مدینی الیکٹرال کالیج سے کووین کو زبردست آئید حاصل ہونے پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا تاکہ شریع رامنات کووین جی صدر جمہوریہ ہن منتقیب ہونے پر مبارک بات خبول کیجئے سماراور اور پور جوش میاد کے لیے نیک تمند نائے پیش ہیں صدر کانگریس سنیا گاندی نائب صدر پارٹی راہل گاندی بائیں بازو جماعتوں اور دیگر پارٹیوں نے بھی کووین کو مبارک بات پیش کی جمہور کشمیر کے زیلہ ڈوڈا کے خاتری ٹاؤن میں آج اچانک سیلاب اور بادل فٹ پڑنے کے سبب بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جس میں چھے افراد ہلاک اور گیارہ زخمی ہو گئے سیلاب کے سبب بٹوٹے کچھتوار خومی شاہرہ کے اطراف کئی علاقے زیرعاب آگئے اور بے شمار مکانات بہے گئے پولیس نے بتایا کہ گیارہ افراد کو ملبے سے بچا ریا گیا ہے جبکہ مزید کئی افراد کے فنسنے کا اندیشہ ہے بادل فٹ پڑنے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک ہو گئے جبکہ چھے مکانات دو دکانات اور ایک اسکول کو نقصان پہنچا پولیس حدیدان نے بتایا کہ ٹاؤن کے جامعہ مجدید علاقے میں اچانک سیلاب اور بادل فٹ پڑنے کی وجہ سے نالوں میں پانی کا بہاو کافی بڑھ گیا ڈپٹی سپریٹینڈنٹ پولیس ڈوڈا افتخار احمد نے بتایا کہ بادل فٹ پڑنے کی وجہ سے پانی کی ستے اور بہاو میں دیزی سے اطافہ ہو گیا اور کئی عمارتیں اس کی زد میں آگئے مارکٹ میں فٹ پارٹ پر کئی دکانات منہدیم ہو گئے انہوں نے بتایا کہ اب تک چھے افراد بشمل پانچ خواتین کی ناشیں ملبے سے نکالی گئی گیارہ افراد دو زخمی ہو گئے تھے انہیں باہی فاظت نکال لیا گیا اور ہسپیٹل منتقل کیا گیا ہوں آزمین حج کے انتظامات کے سلسلے میں ایک طرف تلنگانہ حج کمیٹی اور ریاستی حکومت سنجیدگی سے اخدامات کر رہے ہیں تو دوسری طرف اندرہ پردیش حج کمیٹی کا رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے اس رویہ پر اے پی حج کمیٹی کے ایگزیگوٹی آفیسر آج منقضہ جائزہ جلاس میں ڈیپٹی چیف نشٹر حکومت کے مشیر اخلیتی عمر اور سیکریٹر اخلیتی بہبود کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا واضح رہے کہ آزمین حج آندرہ پردیش کے انتظامات کے سلسلے میں تلنگانہ حج کمیٹی سے معاہدہ کرنے سے اتفاق کیا گیا تھا گزشتہ سال بھی دونوں حج کمیٹیوں نے یاد داشت مفاہمت پر دستخط کی اور آزمین کے تعداد کے اتبار سے خرچ کی رقم تقسیم کی گئی تھی اب جب کہ حج کم کی تیاریاں خریب آ چکی ہے آندرہ پردیش حج کمیٹی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر معاہدہ کرنے سے گریز کر رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ آندرہ پردیش حج کمیٹی کو جب کبھی اس سلسلے میں مکتوب روانہ کیا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ استفسار کے ساتھ اسے واپس کر رہی ہے جائزہ اجلاس میں آج جب اس بارے میں ایکزیگوٹیو آفیسر آندرہ پردیش حج کمیٹی لیاخت علی سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے اتمنان بخت جواب دینے کے بجائے معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی جس پر ڈیپٹی چیف نشٹر محمد محمد علی حکومت کے مشیر ایکے خان اور سیکریٹری عمر جلیل نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آندرہ پردیش حج کمیٹی چاہے تو کسی اور مقام سے اپنے آزمین کو روانہ کر لیں حج حوض میں ان کے لیے انتظامات نہیں کیا جائیں گے اگر تمام سہولتوں سے استفادہ کرنا ہے تو پھر خرچ میں حصہ داری ادا کرنی ہوگی شہر حضر آباد میں دہلا دینے والے منشیات کے معاملے پر کانگریس پارٹی کے خومی جنرل سیکریٹری وہ سابق وزیراعالہ ڈیگوی جیس سنگھ نے سنسنی خیز الزام لگایا ہے انہوں نے اس سلسلے میں متنازع ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس کے وارث کے بااثر دوست انس میں ملوث ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو بچایا جاتا ہے یا پھر ان کے خلاف خانونی چارہ جو ہی کی جاتی ہے منشیات کے معافیہ کی جانس کے سلسلے میں خصوصی جانس ٹیم کی پوچھتاچ کے پیشن نظر ڈیگوی جیس سنگھ نے یہ ٹویٹ کیا ان کے اس ٹویٹ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کیٹی راماراؤ نے اپنے جوابی ٹویٹ میں کہا کہ آپ کو باخوے خار انداز میں سبکدوش ہونا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کی عمر کو زیب دیتا ہے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے تلنگانہ لکھنے کا عملہ برآخر سیکھ لیا ہے خب لازین ڈیگوی جیس سنگھ نے انگریزی میں تلنگانہ کا عملہ غلط لکھا تھا واضح رہے کہ اس سے قبل بھی کیٹی راماراؤ اور ڈیگوی جیس سنگھ کے درمیان ٹویٹر پر تنازہ پیدا ہو گیا تھا کیونکہ ڈیگوی جیس سنگھ نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ سنسنی خیز الزام لگایا تھا کہ مسلم نوجوانوں کو فسانے کے لیے تلنگانہ پولیس نے دائش کی فردی ویب سائٹ تیار کی ہے وزیرالہ تلنگانہ کے چندر شکر رہو نے سردر جمہوریہ منتقب ہونے پر رامنات کوئن کو مبارک بات دی جبکہ بی جیپی تلنگانہ یونٹ نے ریاست بھر میں جیشن منایا اور ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلاتے ہوئے مبارک بات دی چیف نشنر کے دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ کیسی آر نے توقع ظاہر کی کہ رامنات کوئن کی کامیابی ملک کی جمہوریت کے وفاقی جذبے کو برخضا رکھنے میں معاون ثابت ہوگی وزیرالہ نے یہ بھی توقع ظاہر کی کہ کوئن کی خیادت پر یہ ملک تمام شعبوں میں ترقی کرے گا گریٹر ہیدرباد سٹی تلگوزشن پارٹی نے شہر میں سڑکوں کی انتہائی اپتر و خستہ صورتحال پر حکومت تلنگانہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا چیف نشٹر کیمپ آفیس کے روبرو ریاستی خانونساز اسیملی راج بھومن کے پاس بارش کا پانی کافی مغدار میں جمع ہو جانے کے باوجود پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں اور کوئی بھی حدیدار اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایمن سرینیواز صدر گریٹر ہیدرباد سٹی تلگوزشن پارٹی نے یہ بات کہی انہوں نے بتایا کہ حکومت تلنگانہ عوامی مسائل کی اکسوئی میں ناکام ثابت ہو چکی ہے بلخصوص وزیر بلدی نزو نس کے ٹی آر ایوام کو درپیش بنیادی مسائل کی اکسوئی شہر کی سڑکوں کی حالت میں بہتری پیدا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں انہوں نے حکومت اور جی ایچ ایم سی کی ناخص کارکردگی پر برہمی ظاہر کی اور کہا کہ بلدی کاموں کو منوانی انداز میں کانٹریکٹرز کے حوالے کیا جا رہا ہے جس نے نالوں کی مٹی اور ریتی کی نکاسی میں سکینڈل کا پتا چلا اور اس سکینڈل میں ملفز کئی عہدداروں کی خلاف انوز کوئی کاروائی نہیں کی گئی حج کیم 2017 کا 11 آگست کو آغاز ہوگا اور تلنگانہ حج کمیٹی نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہے چھبیخ مختلف سرکاری محکومت کے عالی عہدداروں کے ساتھ ڈیپٹی چیف نشٹر محمد محمود علی کی صدارت میں مشاہورت اجلاس منقضوا جس میں تمام محکومت جات کو ان کی ذمہ داریوں سے آگا کرتے ہوئے محسن انتظامات کی ہدایت دی گئی 14 آگست سے حج فروازوں کا آغاز ہوگا اور جاریہ سعودی ائر لائنز کو آزمین حج کی منتقلی کا شرف حاصل ہوگا اجلاس کے دوران ڈیپٹی چیف نشٹر نے مختلف محکومت جات کے عہدداروں کو انتظامات کے سلسلے میں چیف نشٹر اینڈ چندر شکر راؤ کی خصوصی دلچسپی سے آگا کیا اور کہا کہ حکومت نے حج کمیٹی کو تین کورڑ روپے کا بجٹ مختص کیا ہے جبکہ گوشتہ سال یہ بجٹ ڈیڑھ کورڑ تھا انہوں نے کہا کہ تمام حکومجات کو باہمی تالمیل کے ساتھ آزمین حج کی بہتر طور پر خدمت کرنی چاہیے اور حج کم کے علاوہ حج ٹرمینل پر موستر انتظامات کیا جائیں تاریخی مکہ مجید کے سہن میں موجود انتہائی خوبصورت عاصف جاہی سلاتین کے مغبروں کی حمارت پر منڈا رہے ہیں منہدیم ہونے کے خطرات کے متعلق روزنامہ سیاست کی جانب سے متدد مرتبہ توجہ دھیانی کروائی گئی اور جاریہ ماہ 18 جولائی کے شمارے میں بھی اس حصے کی چھت کی صورتحال کے متعلق خشات کا اظہار کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود حکم حکومہ اور عوامی نمائندوں کی جانب سے اختیار کردہ روئیہ کے سبب گجشتہ دین عاصف جاہی سلاتین کے مغبروں کی چھت کا ایک اور حصہ منہدیم ہو گیا لیکن اب بھی ایسا محسس ہوتا ہے کہ اس حصے کے تحفظ اور مرمت کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ محکومہ اخلیتی بھائیبوت کی جانب سے اس حصے کو منہدیم ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے روزنامہ سیاست نے گجشتہ برز اس مسئلے پر توجہ مفضل کرواتے ہوئے محکومہ کے ذمہ داروں سے اپیل کی تھی کہ وہ مسلیہ نے مسجد اور سیاہوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے فوری اخدامات کرے لیکن اس اپیل پر محکومہ نے حصے کو نظام اوقاف کی نگرانی والا خرار دیتے ہوئے نظرانداز کر دیا تھا لیکن گجشتہ دین و عمارت کی چھت کے متعلق تفصیلات موصل ہونے کے بعد روزنامہ سیاست میں دو دن قبل ہی اس مسئلے کو اٹھایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود محکومہ کی جانب سے کوئی اخدامات کے متعلق فیصلہ نہیں کیا گیا اور گجشتہ دین وارش کے دوران چھت کا ایک حصہ منظم ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت اس حصے میں کوئی موجود نہیں تھا